بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج ہم جو ہے وہ اسم علم کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی مثالیں بھی جان جائیں گے اسم علم کی پانچ اقسام ہوتی ہیں خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف چلیں دیکھیں خطاب کسے کہتے ہیں خطاب جو ہے وہ اعزازی نام ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو خاص خدمات سر انجام دینے پر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے؟ مطلب یہ وہ نام ہوتا ہے جو حکومت دیتی ہے کسی کو اس کو اعزازی نام کہا جاتا ہے جیسے شمس العلماء کہا جاتا ہے علطاف حسین حالی صاحب کو علامہ اقبال کے نام کے ساتھ سر لگایا جاتا ہے اور مولوی عبدالحق کو ہم بابا اردو کہتے ہیں قائد عظم جو ہے وہ محمد علی جینا کا ہے اعزازی نام لیاقت علی خان کو قائد ملت کہا جاتا ہے نشان حیدر جو ہے وہ میجر عزیز بھٹی نشان حیدر راشد منحال شہید شمس العلماء سر بابا اردو قائد عظم قائد ملت نشان حیدر جو ہے وہ خطاب ہیں جی دیکھتے ہیں لقب ہے لقب وہ نام جو کسی شخص کی کسی خاص خوبی یعنی اس کی اچھائی کی وجہ سے بشہور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا تھا یعنی اللہ کا دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کلام کرنا یعنی اللہ سے بات کرنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کا شیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غنی کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب جو ہے وہ ہے صدیق اسی طرح فاطمہ جناہ کو مادر ملت کا لقب دیا گیا ہے ان میں خلیل اللہ کلیم اللہ صد اللہ غنی صدیق مادر ملت جو ہیں وہ لقب ہیں حل کا بات ہے نمبر تین پہ تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اشار میں استعمال کرتے ہیں یعنی جو بھی شعر ہوتے اس کے آخر میں اس کے اندر اپنا نام ہوتا ہے چھوٹا سا علامہ اقبال جو ہے وہ اقبال استعمال کرتے ہیں مرزا غالب جو ہے وہ اکثر اپنے اشار میں غالب جو ہے وہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا غالب ڈالتے ہیں نام اپنا احمد فراز ایک اچھے شاید ہے وہ فراز لکھتے ہیں ہمیشہ اپنے اشار میں میر تکی میر جو ہے وہ میر کا استعمال کرتے ہیں تخلص اکبر اللہ آبادی جو ہے وہ اکبر محمد حسین آزاد جو ہے وہ اپنا نام جو ہے آزاد استعمال کرتے ہیں اشار میں اسی طرح حسین حالی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا حالی استعمال کرتے ہیں اب ان میں سے جو ہے وہ اقبال غالب فراز میر اکبر آزاد اور حالی جو ہے وہ تخلص ہیں نمبر چار پر کنیا تھے وہ نام جو ماں باپ بیٹا یا بیٹی کی نسبت یعنی رشتے کو ظاہر کرتی ہے یعنی وہ اس کا بیٹا ہے وہ اس کی بیٹی ہے اس کی ماں ہے وہ اس کا باپ ہے ابن مریم کا مطلب ہوتا ہے مریم کا بیٹا ابن آدم کا مطلب ہوتا ہے آدم کا بیٹا بنت ہوا مطلب ہوا کی بیٹی بنت عثمان مطلب عثمان کی بیٹی اس طرح اور بھی نام ہو سکتے ہیں ام خالد مطلب خالد کی ماں ابو طالب مطلب طالب کا باپ نمبر پانچ پر عرف ہے وہ نام جو پیار سے یا نفرت سے بگاڑ کر بنائے یا پکارے جاتے ہیں جیسا کہ پپو گڑو بلو بلال کو بلو کہتے ہیں اسی طرح منی ہو گیا گڑیا ہو گیا رانی ہو گیا یہ مختصر سے نام ہوتے ہیں جن کو عرف کہتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے تینک یو اللہ حافظ